بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج میں دیکھا کہ کام مردار اور مرے ہوئے جنور کھا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درافت کیا یہ کان لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی عیبت کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے موں اور سینے کو چھیل رہے ہیں درافت فرمایا یہ کان لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی عیبت کرتے تھے اور ان کی عبرو ریزی کیا کرتے تھے یہ حضرت عبود دہود کی حدیث ہے حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھاتی کے بل لٹکے ہوئے ہیں میں نے درافت کیا یہ کان لوگ ہیں مجھے بتایا گیا یہ عیب چینہ رغیبت کرنے والے لوگ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک بدبودار ہوا کا چونکا آیا فرمایا تم جانتے ہو یہ ہوا کیسی ہے یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت ہے زنا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے لیکن غیبت جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی وہ معاف نہیں ہو سکتی تبرانی ابن عبیت دنیا تبرانی ابن عبیت دنیا